کامران دیکھئے فیصل کو یہ سمجھنا چاہیے پی ٹی آئی اچھی پولٹیکس کر رہی ہے غلط پولٹیکس کر رہی ہے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے یہ پی ٹی آئی کا میٹر ہے نا یہ فیصل وارڈا کا میٹر تو نہیں ہے آپ جیسے انیلیسز دے رہے ہیں اپینین دے رہے ہیں میں بھی اپینین دے رہا ہوں یہ کیا ہوگیا ہے تمہیں ریٹن کے چکر میں جو چی چاہوکے سن لیا جائے گا وہ کول ڈاون کر رہے کے لیے بریک لے لیتا ہوں میں ایک بریک لے لیتا ہوں ایک بریک پلیز کول ڈاون کر جائیں سارے لوگ فیصل وارڈا صاحب اپنی جس آپ کا پارٹی تحریک انصاف کی کنڈرٹیشنز کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اس کا جواب تو یہ آ گیا کہ پاپلر وارڈ عبرال خان صاحب کے ساتھ آ گیا تو اس کا جواب تو یہ ہے لیکن جس چیز کا جواب احمد عویہ صاحب نہیں آیا اور جو وارڈا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹو تھرڈ بھی مل جاتی تو آپ نے جو جس طرح کا پھٹے بازی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی موجودگی کے اندر آپ کبھی بھی پرائیم منسٹر آپ کا نام بن سکتا ہے یہ ریلیزیشن آپ کو ہے کہ اگر آپ تھوڑا اسٹیبلشمنٹ سے اس طرف آ جاتے ہیں ابھی بھی اگر آپ چیزوں کو ریکنسائللیشن کی طرف لے کے جائیں ایسے گنڈا پور صاحب کی تائیناتی کو بڑا اگریسیف سٹیپ دیکھا جا رہا ہے مران صاحب کی طرف سے تو معاملات پاکستان کے اور تحریک انصاف دونوں کے حق میں بہتر ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں سر دیکھیں بات بات یہ ہے کہ وڈا صاحب کا ایک اپنا انداز ہے برحال ان کو حق ہے اپنے انداز سے بات کرنے کا کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ وہ ایک ٹاک شو میں آئے تھے اور انہوں نے آرمی بوٹ جو ہے وہ ٹیبل پر رکھ کے اس کو بجایا تھا اور مجھے وہ یاد آ رہا تھا اس وقت وہ خروشیف جب پرائم منسٹر تھے سوڈی یونین کے اور اس وقت وہ امریکہ سے کم دور تھے ملیٹریلی تو وہ اپنے آپ کو امپریشن دیتے تھے کہ they are the most powerful person تو انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں میٹنگ کے دوران اپنا جوتا جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر مارا تھا وہ ایروگنس دکھائی تھی اپنی اچھا اور اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ وڈا صاحب نے کیا یہاں پر تو یہ اچھی بات نہیں ہے بہرحال میں آپ کو سامنے اس بات کا کہتا ہوں بات یہ ہے کہ establishment ہو یا کوئی بات ہو establishment ہو کوئی ادارہ ہو وہ فوجی ادارہ ہو civil ادارہ ہو یہ تمام کے تمام جو ہے نا جی constitution کے انڈر ہیں اور constitution کے انڈر جو حکومت بنتی ہے اس کے طابعے ہیں حکومت کنٹرول کرتی ہے ان کو establishment کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور تمام اداروں کو کنٹرول کرتی ہے ہاں ٹرائکارٹیزمی کے اندر judiciary ایک independent ادارہ ہے parliament ایک independent اس کا ایک صحیح ایک ادارہ ہے اور پھر executive ہے جو حکومت ہے تو ہمیں اسی حساب سے constitution کو up hold کرنا ہے اگر constitution کو up hold نہیں کرنا تو پھر جو بڑا سب کہتے ہیں وہ ماننی پڑے گی بات ہمیں کہ جی فوج سے آپ دشمنی نہ لو فوج سے آپ confrontation نہ لو دشمنی کوئی نہیں لے سکتا کیوں لیں گے دشمنی ہم فوج سے فوج کو ہم فیڈ کرتے ہیں پاکستان کے یہ غریب قوم اپنے مو سے نمالا نکال کے فوج کو فیڈ کرتی ہے پیار کرتے ہیں ان سے ان کی عزت کرتے ہیں اور عزت کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ انڈیا یہ اتنا بڑا ملک ہے اور ہماری فوج ان سے زیادہ مشاق ہے زیادہ اچھی trend ہے اچھا equipment ہم نے ان کو لے کر دیا ہے اس لیے تو نہیں لے کر دیا کہ ہم ان سے نفرت کریں اس لیے باتیں ذہن سے نکال دینی چاہیے بلکل ہاں ہمیں اصول کے مطابق اور ایک ضابطی کو پر چلنا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مقام پہ اچھا لگتا ہے اور یہ ہمیں پیدا کرنی پڑے گی پاکستان کی سموت سیلنگ کے لیے بلکل ٹھیک برنا ایک ایک زمانہ تھا کہ بار بار یہاں کو ڈیٹر ہوتا تھا چلو کہ زمانہ ختم ہوا آگے پوائنٹ جو آ رہا ہے ڈیسپورٹیزم کا زمان آ رہا ہے ہمیں اس کو بھی ختم کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں کامران شاہ صاحب دیکھیں مجھے ٹویسٹ کرنے سے بوٹ کا دیکھیں مجھے تو میرے اندر جھرت تھی میں نے بوٹ رکھا بھی اور اللہ کی مربانی ابھی بھی جھرت ہے جو بوٹ اٹھا کے ماننا بھی جانتا ہوں تو میری بڑی اگریسیف سائیڈ ہے اور بڑی کلیریٹی سے میں اپنی چیزیں چلتا ہوں لیکن آج جو یہ زبان استعمال کی جاری ہے کہ ہم اپنا نوالہ کھلاتے ہیں کس کو کھلا رہے ہیں بھائی جن جو باڈروب شہادتے دے رہے بیس بھی بھائی اٹھارہ اٹھارہ سال کے لوگ بری بات نہیں ان کی وجہ سے آپ اب ادھر حکومت کرتے ہیں اور آج آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو روٹی کھلاتے ہیں اور بھائی روٹی کھلانے والی ذات اللہ کی ہے یہ بجٹ ہمارے بات کا بجٹ نہیں ہے اس بجٹ کے اندر سارے اداروں کا نتفہائی جاتی ہیں سپریم پورڈ کو بھی جاتی ہے فورٹ کو بھی جاتی ہے اس عمر میں بھی زہر نہ اگلیں اس عمر میں اچھی بات کریں اس کو غلط رانج بنا دے آپ پہلے کسی کو بیستی کریں اور پھر کیا ہم مہینوں منا جاتے ہیں فیصل بھائی بات یہ کہ ہم اس بات محبت کرتے ہیں آخری چیز ایک پر ایک پر سر یہ ڈرامے بازی نہ کریں صرف محبت کی محبت تب کی تھی جب آپ نے جب آپ نے جب آپ نے شہیدوں کی بیستی کس بات کی ان کو آگ لگا دی آپ کور کمانڈر کے دفتر نہ گز گئے اس کو آپ کو شرم نہیں آئی اس کو آپ کو محبت نہیں دے گئی آج آپ ڈرامے کریں آج آپ محبت کی باتیں کریں آپ لوگ پیر بڑھنے کی باتیں کریں یہ آگر ہم کور کمانڈر کے دفتر کور کن ہے کور ہے آپ لوگ جھوٹا پلائن تھا یہ ایک ملک کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر جو بجن بنتا ہے وہ پولیٹیشن کو بھی ملتا ہے وہ پولیٹیشن کو بھی ملتا ہے سر درجہ رہنے کی آئی ملتا ہے سیل فور سپریم کورٹ کو بھی ملتا ہے یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے آپ لوگا what are you trying to prove ابھی بھی آپ اور وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو نامہی میں ہوا سر اس اومد آپ شرم آنی چیئے بات کرنے سے پہلے مدر صاحب مدر صاحب سر سر throw a temperature cool down کرتے ہیں جی مدر صاحب کامران دیکھئے فیصل کو یہ سمجھنا چاہیے پی ٹی آئی اچھی پولیٹکس کر رہی ہے غلط پولیٹکس کر رہی ہے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے یہ پی ٹی آئی کا میٹر ہے نا یہ فیصل وارڈا کا میٹر تو نہیں ہے تو سر پھر آپ تجزیہ کیوں دے رہے ہیں بھائی بیٹ کر تو میں بھی تو تجزیہ دے رہا ہوں مزر صاحب میرے بھائی تو میں 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 آپ جیسے انیلیسز دے رہے ہیں اپینین دے رہے ہیں میں بھی اپینین دے رہا ہوں it is not my bloody lookout کہ پی ٹی آئی کا کر رہی ہے پیپل سمارٹی کیا کر رہی ہے پھر آپ کا بھی کوئی کر رہی ہے پی ٹی آئی کیا کری ہے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اس طرح کی ٹون نہ آپ نے روپیہ خرچ کیا اچھا وہ میرے بھائی یہ کیا ہوگیا ہے یار تمہیں تم کیا ریٹنگ کے چکر میں جو چی چاہو کے سن لیا جائے گا نہیں نہیں اس طرح بات کی جاتی ہے کیا یہ کس طرح کر رہی ہے پی ٹی آئی وہ کیوں یہ اس طرح بات کی جاتی ہے میں نے ایس ٹرون میں بات کی تھی تھی اب آپ کا سر میں نے تم سے ایس ٹرون میں бات کی تھی بازر صاحب میں تو کیوں کہ میں ایک دور ہو کامالزی میں لے اک بریک لے لیتا ہوں ایک بریک پلیز کنڈ ڈاؤن کر جے سارے لوگ ایک بریک لوں گا lige آلام صلی اللہ صلی اللہ علا الأamingہ صلی اللہ عنہ کر رہی ہے کہ سامجھ میاں تاMER ب دیکھیں عویز صاحب کی ایک بات بڑی اچھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ اوپر جائے یہی اگر ریکنسیلیشن اور یہی اپروچ جو ہے وہ ہمیں پولٹکس میں نظر آئے پریکٹیکلی بھی اور جو کہ میرے خیال میں برکل انٹینشن ہے ہر جماعت کی انٹینشن ہے تو پاکستان بہت آگے آ سکتا ہے کیونکہ ہمیں آپس میں لڑنے کے بجائے ہم نے پاکستان کو بہت آگے نکال لیا ہے اس میں ہماری سیاسی پارٹیز کا رول تو ہے اور ہمیں اس میں فوج کو نہیں کسیڑنا یہ اگر مہربانی ہو جائے تو یہ ملک بہت آ گیا سکتا ہے اور آبیسلی جس طرح باقی سارے پینلس بھی کہہ رہے ہیں ہمارے جو شہدہ ہیں ان کو ہم نہ سیلریوں میں طول سکتے ہیں نہ کسی اور چیز طول سکتے ہیں جو شخص اپنا نوبل بلڈ دے دے میں پاکستان کے سولجرز کی بات کر رہا ہوں جو بارٹل پر شہدت دیتے ہیں اس کو آپ نہ تنقاہوں سے طول سکتے ہیں ان کو کسی اور چی کیسے بھئی ہیں موڈریٹ ہے جس میں عویل صاحب بھی ہیں مدر صاحب بھی ہیں وڈا صاحب بھی ہیں کہ ہمیں فوج سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے سے آگے جائے اور دشمن ہمارا بورڈر کے باہر ہے بورڈر کے اندر نہیں ہے مجھے دیجئے ریکس ٹک تک کی اجازت